السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتہو آپ سب ہی پر اللہ کی سلامتی ہو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو میں جا رہا ہوں میرا ایک سوال آپ لوگوں سے سوچ کر کے بتائیے اگر ہو سکے تو ویڈیو پاس کر کے سوچئے اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کی کیا آپ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کا مجھے لگتا ہے کہ جواب یہی ہوا کہ ہاں ہم تو اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرتے ہیں آسمان زمین ہوا پانی اور کھانے پینے کی چیزیں ان سب چیزوں کی اکثر لوگ بولیں گے کہ ان سب چیزوں کی قدر کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نعمت کی قدر کرنے سے ریلیٹڈ جس میں اللہ کا نبی کہتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث کہاں سے ہے پورا پہ ریفرنس دوں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ حدیث کہاں سے ہے صحیح بخاری وولیوم نمبر سیون ٹھیک ہے کتاب نمبر اکیاسی بک نمبر ایٹی ون کتاب اور رقاق نام ہے اس کا جس کا مطلب ہوتا ہے کتاب اور رقاق مطلب وہ کتاب جس میں ایسی حدیثیں لکھی گئی ہیں جس سے دل نرم ہو جائے یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دل کو سکون پہنچانے والے حدیث ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت یہ حدیث ہے حدیث نمبر 6412 6412 جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ہیں مطلب دو ایسی نعمتیں جن کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی وہ ہے ہیلتھ یعنی صحت اور دوسری چیز ہے وہ بتائی تو آپ بھی اپنے اندر یہ انیلائز کر سکتے ہیں میں نے جو سوال پوچھا آپ اس کا ہو سکتا آپ اس کا مقصد سمجھ گئوں گے ہو سکتا آپ بھی سوچتے رہیں گے کہ اللہ کی نعمتیں آپ قدر کرتے ہیں لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں جو صحت اور فری ٹائم ہیں اس کے اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ہیں ان دو نعمتوں کے آپ بھی اپنے اندر انیلائز کر کے دیکھ سکتے ہیں صحت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی نعمت اللہ کے اگر صحت نہیں ہے تو انسان عبادت بھی کرنے میں اس کو دکت ہوگی عبادت بھی کرنے میں وہ پیچھے رہ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے ایک اگزامپل کے طور پر عبادت کا مطلب یہاں پہ صرف یہ نماز سے مراد نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک اسی صحتت آدمی نماز پڑھ لے گا بہت سارے نفیلی نماز پڑھ لے گا یہ مراد میرا صرف کہنے کا صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے اس سے عبادت کے ایک چیز اور بھی سنس میں ہے کہ اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے اور آپ کام بام نہیں کر سکتے ہیں آپ پیسے کما نہیں سکتے ہیں تو دوسروں کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے ہیں صدقہ کرنا زکاة کرنا یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہی ہے اور بات رہی فری ٹائم کی تو آپ خود انیلائز کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا فری ٹائم ملتا اور اس کا کتنا صحیح یوز کرتے ہیں اکثر لوگ تو نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں سب سے پہلے بات سب چیز کے لئے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے ہر ایک چیز کے لئے ٹائم ہوتا ہے کھانے پینے کے لئے نہانے دھونے کے لئے انٹرٹینمنٹ کے لئے سکول جانے کے لئے ہر چیز کے لئے ٹائم ہوتا ہے بس قرآن اور حدیث اور نماز کے بارے میں اگر بات کی جاتا ہے پھر ان کے پاس کوئی بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے اور اگر فری ٹائم ملتا ہے ان کو کسی بھی اپنے مشغولیات سے فری ہونے کے بعد جب ان کو فری ٹائم ملتا ہے تو اس کو غلط استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ بیجاس ہوتے ہیں فالتو کا بینہ مطلب کا ذا کر کے کوئی کام دھام نہیں ہوتا کے سوکتے ہیں بھائے اور بھی چیزیں ہیں کرنے کو لائیت میں اگر پانچ منٹ کے لئے صحیح قرآن پڑھ دیا کیجئے تو بہت انشاءاللہ سے اس سیکھنے کو ملے گا